لال بجکر صاحب گئے پرچار کرنے کے لئے اب پتہ کتنی بات شروع کی پانچ منٹ کی تقریر میں چھپن مرتبہ نام لیا کس کا پاکستان کا ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں چھپن مرتبہ پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں لیکن وہ اپنی پانچ منٹ کی تقریر میں چھپن مرتبہ پاکستان یہیسا ہے کشمیر یہیسا ہے افغانستان ایسا ارے کبھی کبھی اپنے بھارت کا بھی نام لے لو کہ ہمارے بھارت کی کیا حالت ہے غریب مر رہے ہیں جی ڈی پی ہاں جی ڈی پی کہاں گئی تین نمبر پہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کتنی ہے آٹ پرسنٹ بنگلہ دیش ڈوب مرنے کی بات ہے بات کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان فاسٹ ریک ہے ہے فاسٹ ریک کس میں گھوٹالہ کرنے میں لوگوں کو بے وقوب بنانے اب لوگ آف لائن نہیں آن لائن ہو گئے آن لائن ہوئے دلی کے لوگ جی بہت چلے تھے کون دیش کے غداروں کو لیکن اب اس کو بدل دیجئے دیش کے غداروں کو جھاڑو مارو سالوں کو اب ایسا ہو گیا کیا ہے جملہ دیش کے غداروں کو بہت خطرناک وڑ ہے آگے جو بولے تھے کون ایسے ویسے آدمی نہیں بولا تھا ایم پی بولا تھا ایم پی بتائیں کتنی مان سکتا خراب ہے ایک ایم پی بولا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو یعنی کون دیش کے غدار کون آپ دیش کے غدار آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ دیش کے غدار اگر یہ دیش کے غدار ہیں اگر یہ دیش کے غدار ہیں اٹھاؤ تاریخ سترہ سو پچپن کے اندر یہی کلکتہ کے سرزمین پر فورٹ ویلیم ڈائمن ہاربر ڈائمن ہاربر اس کی درو دیوار کو توپ لگا کر توڑنے والا تیرا دادا نہیں تھا بلکہ تیرا باپ علی وردی خان تھا جو کہ مسلمان تھا سترہ سو ستاون کے اندر پلاسی کی جنگ میں مرشد آباد کے اندر بنگال کا شیر آپ کو گرب ہونا چاہیے انگریز سے لگنے کے لئے سب سے پہلے میدان میں کوئی کھڑا ہوا تھا تو یہی بنگال کے وہ دو شیر علی وردی خان اور ان کا ناتی نواب سراج الدولہ تھا جس نے ظالم انگریز کے داد کھٹے کیے تھے کیا یہ دیش کے غدار تھے انوراب تھا کرے جواب دینا پڑے گا تمہیں ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ میں پوچھوں گا اور دیش کے غدار بولنے سے پہلے ان کے اتحاسی کارناموں کو اٹھا کر دیکھ لینا سترہ سو نین آنے میں کے اندر شریرنگا پٹنم کی سرزمین پر انگریز میں سارے بادشاہوں کے ایمان خرید لئے انگریز نے سارے مہاراجہ راجاؤں کو کہا کہ ہم آپ کو دولت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ اپنی پرساشن اور اپنی پوجی کو ہمارے ساتھ کر دو لیکن جب بات آئی شیر ہندوستان حیدر علی ٹیپو سلطان کی ٹیپو سلطان کے دربار میں انگریز پہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہمیں تمہاری مدد چاہیے تم سرنگو سرنڈر کر لو ہم اس دیش پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا انوراق تھاکرہ یاد رکھنا ہے آپ اس بات کو ٹیپو سلطان نے کہا تھا مو چھپا کر نہیں بلکہ آنکھ نظریں ملا کر انوراق تھاکرہ صاحب نظریں ملا کر کس سے انگریز سے کون انگریز جو اس دیش کو لوٹنے کے لئے آئے تھے جو اس دیش کی جی ڈی پی کو جی ڈی پی کو گرانے آئے تھے جو اس دیش کی کوہ نور کو لینے کے لئے آئے تھے اس دیش کی آگرہ کا تاج محل کی خوبصورتی کو ختم کرنے آئے تھے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ٹیپو سلطان نے کہا کہ ظالم انگریز شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے گیدر کی سو سالہ زندگی سے میرے بازوں میں طاقت ہے میں ایک ہندوستانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسلمان ہو اور مسلمان کی آن بان شان ہوتی ہے ان کے پاس جو ایمان کا دولت ہوتا ہے اس کو کوئی مائک علال خرید نہیں سکتا اس کو کوئی نہیں نرہ سکتا یاد اکھو انہی کے ونش میں سے تھا وہ ٹوپی ڈاری والا جو پار لیا میں ان کے اندر سی دبلے کے بل کو کھار کر پھیک دیا وہ تنہا تھا وہ کنسی طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی تمہارے ہوم منشٹر کے چہرے سے چار گرام خون کم ہو گیا تھا